اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کنشپ ایز ایس سوشل انسٹیوشن یعنی جو کنشپ ہے یہ ایک سوشل انسٹیوشن مانا جاتا ہے جس طرح سے فیملی ایک سوشل انسٹیوشن مانا جاتا ہے جس طرح سے میریج ایک سوشل انسٹیوشن مانا جاتا ہے اسی طرح سے جو یہ کنشپ ہے یہ بھی ایک سوشل انسٹیوشن مانا جاتا ہے پیارے بچوں اگر ہم سمپولی کہیں گے کنشپ کا مطلب کیا ہے تو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کنشپ مینز بلڈ ریلیشنشپ کنشپ مینز بلڈ ریلیشنشپ یعنی کنشپ کا مطلب ہوا بلڈ ریلیشنشپ کنشپ کا مطلب ہوا بلڈ ریلیشنشپ دیکھو پیارے بچوں ایک مین جو ہوتا ہے ایک آدمی جو ہوتا ہے ایک مین جو ہوتا ہے وہ ایک سوشل انیمل ہوتا ہے مینز سوشل انیمل کیوں؟ کیونکہ وہ سماج میں رہتا ہے وہ سماج میں دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے یعنی وہ اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا اس کو دوسرے لوگوں کی ضرورت ہے اس کو سماج میں رہنے کی ضرورت ہے اس کو فیملی کی ضرورت ہے دیکھو پیارے بچوں پائدہ ہونے سے لے کر مرنے تک ایک انڈویجوال جو ہوتا ہے اس کے اردگرد بہت سارے انڈویجوالز ہوتے ہیں یا ایک پرسن جو ہوتا ہے ایک شخص جو ہوتا ہے ایک آدمی جو ہوتا ہے اس کے اردگرد بہت سارے پرسنز ہوتے ہیں اور وہ پرسنز جو ہوتے ہیں ان پرسنوں میں سے یا تو کوئی اس کا ارشتدار ہوتا ہے ان میں سے یا تو اس کا کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے ان میں سے یا تو اس کا کوئی ہمسایہ بھی ہو سکتا ہے یا کچھ لوگ یا کچھ پرسنز اس کے لیے اجنبی بھی ہو سکتے ہیں یعنی ان میں سے کچھ لوگوں کو وہ جانتا بھی ہیں اور کچھ لوگوں کو بھی وہ نہیں جانتا ہے ٹھیک یعنی اگر ریلیٹیوز ہوں گے اس کے رشتدار ہوں گے اس کے فرینڈز ہوں گے اس کے نیبرز ہوں گے اس کے لیے کچھ سٹرینجرز ہوں گے جن کے ساتھ سوسائیٹی میں وہ زندگی گزارتا ہے دیکھیں کچھ لوگ اس کے لیے جانے پہچانے ہوتے ہیں ان میں سے اور کچھ لوگ اس کے لیے انجان ہوتے ہیں جن کو وہ نہیں جانتا ہے ٹھیک دیکھیں ایک انڈوجول جو ہوتا ہے ایک پرسن جو ہوتا ہے وہ باؤنڈ ہوتا ہے یعنی وہ بندہ ہوا ہوتا ہے ان سارے لوگوں کے ساتھ ان سارے لوگوں کے ساتھ یا تو وہ ایک طریقے سے ان کے ساتھ بندہ ہوا ہوتا ہے یا وہ دوسرے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ بندہ ہوا ہوتا ہے یعنی کچھ لوگوں کے ساتھ ان کی بلڈ ریلیشن ہوتی ہے یا کچھ لوگوں کے ساتھ ان کی ریلیشن جو ہوتے ہیں وہ تھوہ میریج ہوتی ہے وہ تھوہ میریج ہوتی ہے یعنی اس کے ارد گرد اس کے ارد گرد سوسائیٹی میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس کا رشتہ ہوتا ہے ان کے ساتھ اس کا رشتہ ہوتا ہے یا رشتہ وہ تھوہ بلڈ ہوتا ہے یا اس کی بیس تھوہ بلڈ ریلیشن ہوتی ہے یا اس کی بیس تھوہ میریج ہوتی ہے جو یہ مطلب اگر ہم کہیں گے جو یہ باؤنڈ آف بلڈ ہوتا ہے جو یہ رشتہ مطلب ایک پرسن کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ درو بلڈ اور وہ کہنے سے درو میریج یہ اس کو ایک دوسرے کے ساتھ یہ اس کو یعنی اگر ہم کہیں گے بلڈ ریلیشن ان کے درمیان ہوتی ہے اگر ہم کہیں گے میریج ریلیشن ان کے درمیان ہوتی ہے یہی ریلیشن جو ان کے درمیان ہوتی ہے یہ اس کو بائنڈ کرتا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ گروپس میں ان گروپ یعنی ہم ایسا کہہ سکتے ہیں جو باؤنڈ آف بلڈ اور میریج وچ بائنڈ پیپل ٹوگیادر ان گروپ اس کالڈ کنشپ اس کالڈ کنشپ یعنی جو یہ باؤنڈ آف بلڈ ہے یا جو باؤنڈ آف میریج ہیں جس کی وجہ سے جو پیپل ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ گروپ میں رہتے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ ان کا رشتہ بن جاتا ہے ٹھیک تو اس قسم کا جو رشتہ ہوتا ہے اس کو ہم کنشپ کہتے ہیں دیکھیں جو یہ مطلب دیز ریلیشنز جو ہیں ہم ایسا کہہ سکتے ہیں دیز ریلیشنز آر دی ریزلٹ آف سوشل انٹریکشن یہ ریلیشنشپ جو ہوتی ہیں یہ ریزلٹ ہوتا ہے سوشل انٹریکشن یعنی اس سے کیا ہوتا ہے جو پرسنز ہوتے ہیں جو انڈیویجوالز ہوتے ہیں جو مین ہوتا ہے اس کا ایک سوشل انٹر ایکشن بن جاتا ہے ٹھیک گروپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یا سوسائیٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ اور وہ دوسری بات یہ کہ وہ ریکوگنائزڈ بائی سوسائیٹی ہوتی ہے یعنی جو یہ ریلیشنشپ ہوتی ہے یا جو سوشل انٹر ایکشن انڈیویجوالز کی درمیان ہوتا ہے یا پرسنز کے درمیان ہوتا ہے یہ ریکوگنائزڈ بائی سوسائیٹی یہ ریکوگنائزڈ بائی سوسائیٹی ہوتی ہے دیکھو پیارے بچوں جو یہ کنشپ سسٹم ہے یہ ریپریزنٹ کرتا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا یعنی جو یہ کنشپ ہے جس طرح سے فیملی ایک بیسک سوشل انسٹیوشن مانا جاتا ہے یا میریج ایک سوشل انسٹیوشن مانا جاتا ہے اسی طرح سے جو یہ کنشپ سسٹم ہے دیکھو پیارے بچوں جو یہ کنشپ ہے یہ ایک یونیورسل ہے یہ یونیورسل ہے یعنی کنشپ is یونیورسل کیوں ہم ایسا دیکھتے ہیں کیونکہ جو یہ کنشپ ہے یہ ہم ساری دنیا میں ہر جگہ پاتے ہیں یعنی یہ سوسائیٹی میں ہر جگہ پایا جاتا ہے کون جو یہ کنشپ سسٹم ہے یعنی کنشپ سسٹم اسی لئے ہم کہتے ہیں یہ یونیورسل ہے کیونکہ یہ سوسائیٹی میں ہر جگہ پایا جاتا ہے اور سوسائیٹی میں اس کی ضرورت بھی ہے کنشپ جو ہے کنشپ ریلیشنشپ جو ہے چاہے ہم اس کو بلڈ ریلیشنشپ کی طرح سے لیں گے یا ہم چاہے اس کو ریلیشنشپ تو میریج کی طرف سے لیں گے تو اس حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ ایک کنشپ ہے یہ یونیورسل ہے کیونکہ یہ سوسائیٹی میں ہر جگہ پایا جاتا ہے یا یہ دنیا کے ہر کونے میں پایا جاتا ہے دیکھیں جو یہ کنشپ ہے اگر ہم پریمیٹیو سوسائیٹیز کی بات کریں گے اگر ہم تاریخی سوسائیٹیز کی بات کریں گے پرانی سوسائیٹی کی بات کریں گے تو ہم ایسا کیسا کہے ہیں یہ سپریمیلی ایمپورٹنٹ یہ سپریمیلی ایمپورٹنٹ مانا جاتا ہے کون جو یہ کنشپ سسٹم ہے دیکھو جو یہ کنشپ سسٹم جو ہے it also means connections between individuals it also means connections between individuals through marriage through marriage or we can say through lines of descent by bullet through lines of descent by bullet یعنی جو یہ کنشپ ہے یہ ایک connection مانا جاتا ہے between individuals individuales کے درمیان اور جو establish ہوتی ہے through marriage or we can say through lines of descent by bullet تو دیکھیں this is all about kinship تو اس کے کچھ types بھی ہیں اس کے کچھ types ہیں جن کو ہم types of kinship بھی کہہ سکتے ہیں یا farmers of kinship بھی کہہ سکتے ہیں دیکھیں اس کا جو پہلا type ہے وہ ہے a final kinship وہ کیا ہے a final kinship or we can say a final or we can say a final دیکھیں kinship جو ہے kinship farmer due to the bond of marriage kinship farmer due to the bond of marriage یعنی جو kinship farm ہوتی ہیں due to the bond of marriage due to the bond of marriage due to the bond of marriage is called a final kinship is called a final kinship یعنی وہ kinship جو فارم ہوتی ہیں due to the bond of marriage اس کو ہم a final kinship کہہ سکتے ہیں یا we can say kins related by marriage kins related by marriage are called a final kinship دیکھیں اس میں کیا تھا for example میں marriage دوں گا after marriage شادی کے بعد ایک آدمی جو ہوتا ہے ایک تو وہ husband بن جاتا ہے husband بننے کے ساتھ ساتھ وہ brother in lah بھی بن جاتا ہے brother in lah بننے کے ساتھ ساتھ وہ son in lah بھی بن جاتا ہے اور وہ uncle بھی بن جاتا ہے اور وہ uncle بھی بن جاتا ہے اور ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں similarly ایک عورت جو ہوتی ہے جب اس کی شادی ہوتی ہے شادی کے بعد ایک تو وہ wife بن جاتی ہے کسی کی یعنی کسی کی بی بھی بن جاتی ہے اور وہ daughter in lah بھی بن جاتی ہے کسی کی اور وہ sister in lah بھی بن جاتی ہے کسی کی تو اسی لئے ہم کہتے ہیں all these relationships are included in a final kinship ٹھیک تو اس کے بعد اس کا جو دوسرا type ہے یا دوسرا form up kinship ہے وہ ہے consanginous kinship consanginous kinship consanginous kinship دیکھیں جو یہ consanginous kinship ہے the kinship the kinship farmer due to bound up blood یعنی جو kinship pharam ہوتی ہیں due to bound up blood کس کے جوڑ سے blood کے جوڑ سے جو kinship pharam ہوتی ہے اس کو ہم consanginous kinship کہتے ہیں دیکھیں جو یہ consanginous kinships ہے یا consanginous kins جو ہیں the consanginous kins are related through blood یعنی جو consanginous kins ہیں that are related through blood یہ related through blood ہوتے ہیں ٹھیک تو this is all about kinship and its typos and it is typos or we can say farmers thanks for today